آپ سے کچھ لمحہ پہلے مکی آرثر کی لائیو پریس کانفرنس ہوئی ہے گراؤن میں اور انہوں نے آپ کو بتا ہے کہ آر این آفس ورلڈ کپ میں مکی آرثر کی مختلف نویت کی پریس کانفرنس ہوتی رہی ہے ایک وقت انہوں نے کہا کہ دل دل پاکستان کا گانا نہیں بجایا گیا دوسری دفعہ انہوں نے کہا کہ یہ تو بی سی سی آئی کا ایونٹ لگ رہا ہے تیسری دفعہ انہوں نے کہا کہ مطلب ہم نیٹ رن ریٹ پہ ہم کچھ کر لیں گے ہم انڈیا سے سمی فائنل میں ملیں گے ہر دفعہ وہ آتے ہیں اور کچھ پچھلے والے جب ہم لاسٹ ریفیٹ ہوئی تو اس وقت انہوں نے کہا کہ نہیں وہ یوں ہو گیا اور یہ بھی ہو گیا اور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا you know so it's just he keeps changing these statements i want to share something کوئی سمجھا دے پنجابی کی example کے بدکہ دے بچوں نے گھتے نہیں دے دے good one but i'm gonna bring something interesting to you میں یہ جاننا چاہتا ہوں وسیم and i'm gonna read these stats out if you don't mind yeah yeah sure مکی آرثر کے جو recent coaches کے جو ان کا record ہے دوہزار اکیس میں انہوں نے سری لنکا کی ٹیم کو coach کر رہے تھے تو ٹی ٹونٹی کے world cup سے پہلے round میں ہی سری لنکا آؤٹ ہو گی دوہزار اکیس کی بات ہے یہ دوہزار بائیس میں لنکن پرمیئر لیگ میں دمبولا اورا کی جو team کی coaching کر رہے تھے مکی آرثر وہ LPL میں آخری نمبر پہ آئی بالکل آخری نمبر پہ last number پہ آئی دوہزار تئیس میں ڈرمی شائر کی وہ coaching کر رہے تھے اور ڈرمی شائر کی team نے ایک بھی county championship کا اپنا match نہیں جیتا division two میں division one کی بھی بات نہیں ہو رہی division two کی بات ہو رہی ہے اور اب دوہزار تئیس میں انہوں نے پاکستان کی team کو world cup کے اندر چار لگاتار defeats نہیں ہیں ان کی coaching کے نیچے اور آج پھر ایک اور پانچواں match بھی ہار گئی ہیں اور semi final سے باہر ہو گئی ہیں اتنی شاندار performance کے بعد کیسے پاکستان cricket board نے کیا یہ criteria تھا کہ ہمیں ایک اتنا successful coach چاہیے یہ جو اس سے پہلے chairman تھے یہ ان کا تھا زد تھی ان کی کہ مجھے یہ چاہیے چاہیے اگر وہ available نہیں ہے تو کیوں چاہیے اب ان کو کون پوچھے گا اب مجھے یہ بتا دیں یہ directed cricket پاکستان cricket team ہے کہ پاکستان cricket ہے یہ کس کا director ہے کوئی explain کر دے گا مجھے اب مجھے عہدہ بھی نہیں سمجھا ہے he's not the coach he's the director coach ہمارے کوئی اور ہیں لیکن ہر دفعہ جواب دینے میں تھی مکی آرثر آ جاتے ہیں ہر پریس کانفرنس میں ہر چیز کا فیصلہ مکی آرثر کرتے ہیں تو coach سمجھ میں نہیں ہے کہ coach this role is also very very strange I've been saying this for years even decades کہ آپ نے foreign coach اگر آپ پسند ہے ضرور رکھو but it's a job and he's getting paid handsomely 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 so کسی بھی job میں ملتی ہے corporate world میں جو بھی ہوتا I don't know اس طریقے سے چھٹی رکھے نا کہ تمہیں سال میں دو مہینے چھٹی ملے گی اس میں تم نے ابھی چلے جاؤ یا مہینے کی کٹھی لے لو یا دو افتہ تک لے چلے جاؤ but یہ نہیں کہ ٹیم ختم ہو ٹور وہاں سے وہاں چلے جاؤ ٹور شروع ہو آپ آ جاؤ میرا سوال ہے مصبہ آپ سے بلکل بلکل سیئے میں مصبہ سے ضرور پوچھے گا مصبہ بھائی سے سوال دیکھیں اگر آپ باہر کا کوچ لے کے آ رہے ہیں ساتھ میں آپ کیا ہوتا ہے کہ آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی ٹیم لے کے آو جو ٹیم ہوتی ہے اس میں وہ کہتے ہیں آپ فیزیو لے آئیں آپ بولنگ کوچ لے آئیں آپ بیٹنگ کوچ لے آئیں یہ والی چیزیں کہتے ہیں ان کو ٹیم لے ٹھیک ہے اگر آپ کو باہر کا کوچ چاہیے تو آپ اس کو یہ بولو کہ بھائی مجھے پوری ٹیم لے کے دو ٹھیک ہے لیکن وہ ہمارے نیچے سرکٹ میں کام کرے گی پورا سیٹ کروں گا میں یہ سارا شیبی ان کو چاہیے ہوتا ہے ایک تو کوچنگ کرنی ہے ٹھیک ہے انہوں نے شام کو گب بھی تو لگانی کسی سے یہ گینگ اس لیے کٹھے کرتے ہیں تو اسی لیے نا اگر تو آپ چاہیے کوئی حل ہی نہیں ہے تو پھر ایسا ہونا چاہیے کہ اسے بولو بھائی ہمارا پورا سسٹم نیچے والا ٹھیک کر کے دو تاکہ وہ ایک میسیج اوپر وہ کیسے ٹھیک کرے شویب نہیں نہیں مہین آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں ابھی یہ میچنز ختم ہو گئے پاکستان کی ٹیم اب جہاز میں بیٹھے گی دبائی سے ہوتا ہی پاکستان آئے گی کیا مکی آرثر اور یہ سب لوگ ان کے ساتھ آئیں گے پاکستان واپس آنا تو چاہیے جیترہ بڑا ریزارس کا ہوا نہیں آنا تو چاہیے ایتھیکلی آنا چاہیے آپ بتائیں آپ تو پی سی بی کے ساتھ ہیں تو آپ بتائیں کہ یہ واپس آئیں گے کیا کیا یہاں پہ آگے کسی ان کوئری کمیٹی کا جواب دیں گے کہ یہ کیا ہوا کوئی اس کی رپورٹ بتائیں بتائیں ہمیں کیا تھا کیا نہیں تھا کوئی اکاؤنٹیبیلٹی ہوگی ان کی میری پی سی بی کے ساتھ آخری کوارڈینیشن ہوئی تھی یہاں آنے سے پہلے اس کے بعد مجھے نہیں بتا کیا ہوا پھر انہوں نے لگتا ہے آپ کو شو پہ دیکھنے کے بعد انہوں نے فخر جنہوں نے امپلوئی کیا تھا ان کو ان سے تو کوئی پوچھے نا کہ یہ کیا ویجن لے کیا ہے ان کا کوئی ویجن تھا what was the criteria of taking him as a head coach or director cricket ایسا نہیں ہو سکتا جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں ایسی ٹیم بنا سکتے تو یہ حل نہیں ہے حل کیا ہے حل آپ کے اپنے کوچز ہیں ان کو responsibility دیں long run کے لیے رکھیں آپ کوئی بھی system ہے اس کو long run چلائیں وہ جو آپ کے پاکستان ٹیم میں بھی لوگ ہیں وہ بھی اپنے لے کے آئیں تاکہ communication میں بھی مسئلہ نہ ہو سیدھا direct message جائے اور اگر آپ اپنے کسی youngster کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ step by step جب آ رہا ہے under 19 میں آ رہا ہے ایٹیم میں آ رہا ہے first class میں آ رہا ہے پاکستان میں آ رہا ہے تو وہ message ایک جا رہا ہے پرشہ بھی وہ press conference دیکھی تھی ہم نے break میں کی آتھر کی اس نے یہ بھی کہتا ہے کہ نسیم شاہ سے بڑا فرق پڑا ہے اب انڈیا کا number one all rounder دنیا کا top player ہرتک پانڈیا وہ انجر ہویا ہے کوئی فرق پڑا ہے نہیں ناکیا اس tour پہ آئے نہیں ہاں اسے کہتے ہیں back up اسے کہتے ہیں back up and again i am baffled by this absolutely Williamson کو دیکھ لیں Williamson ہے کھیل رہا ہے یا نہیں کھیل رہا ہے doesn't matter اور ان کو فرق نہیں پڑا ان کا main baller ان کا نہیں گیا Matt Henry نیوزیلینڈ کا بھی گیا وہ بھی یہی کام کر رہا تھا جو نسیم شاہ کر رہا تھا out کر کے دے رہا تھا world cup میں injured ہوا لیکن they still have qualified for the semi-finals ہم نے انہا excuses دھونتے ہیں solution نہیں ہے